تو ہلو دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ سب بڑھیا ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سنگم اگین مووی کے بوکس اوف اس کلیکشن کی مووی کو انگلیز ہویا ہے دسویں دن تھا اور آپ لوگوں کو بتا ہے ویکنڈ اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے پھر سے تو بات کریں گے کیا اس نے ویکنڈ پر اپنا جامپ دکھایا ہے یا نہیں کیونکہ کالکی اوفیشل کلیکشن اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں سیچرڈے کے تو بات کریں گے ہفتے والے دن اس مووی نے کیا کارنامہ سار انجام دیا ہے کتنا بڑا جامپ دیکھنے کو ملا ہے کیا یہ مووی یہاں سے اب لوگ بیسٹر ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں پوری ڈیٹیل دوں گا انڈیا سے نیٹ کلیکشن کتنا ہو چکا ہے پہلے نو دنوں کا گروز کتنا ہو چکا ہے اوفرسی سے کیا نمبر نکل کر آیا ہے یعنی کہ ورڈ وائٹ گروز کلیکشن کا آپ لوگوں کو ریپورٹ دے رہے والا ہوں پہلے نو دنوں کی تو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تک ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل پر نئے آئے تھے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو گھر اس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو گھر اس مووی کی جو سٹار کاسٹ ہے وہ دوبارہ دوبارہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو ہی پتا چال چکا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو آدھا بولی وڈ دیکھنے کو ملا ہے مووی کا بجٹ بھی اتنا ہی بڑا ہے لگ بل ست تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ روپے مووی کے ڈیریکٹر تھے روہیت شیٹی لوگوں کو اس مووی سے بہت زیادہ امید تھی مجھے بھی بہت زیادہ امید تھی مووی تو وہ بڑا لچھے نکن کرائی ہے کونٹینٹ وائد لیک جو بوکس آفیس پر اس نے کیا ہے اس کو دیکھ کر سچ میں تھوڑا سا برا لگا کیونکہ یہ مووی زیادہ کلیکشن ڈزرل کرتی تھی بات کریں مووی نے کتنا کلیکشن کیا ہے تو کل ڈی ڈائن پار اس مووی کا جو کلیکشن نکل کر آیا ہے انڈیا سے نیٹ کلیکشن ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ سیچل دے تھا اور ویکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے لوگوں کو چھوٹی زی لوگ بھر کر دیکھنے کے اس مووی کو گئے اور لگ بلگ پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ اس مووی نے گروت دیکھنے کو ملا ہے اور اس مووی کا کلیکشن جو نکل کر آیا ہے وہ ہے بارہ کروڑ پچیس لاکھ روپے انڈیا سے نیٹ کلیکشن یعنی جو ایک اچھا جاپ دکھایا ہے اس مووی نے لگ بلگ تریپن پرسنٹ کا اس مووی کا جاپ دیکھنے کو ملا ہے لیکن وہیں اگر نہ بول بلی یا تھری کا آپ لوگوں کو بتاؤ تو وہ مووی اس سے بہت آگر نکل چکی ہے اس مووی کا جو کلیکشن نکل کر آیا ہے کل کا وہ ساڑھے پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ کا نیٹ کلیکشن ہے اور ایک طرف سنگم اگر ہے جو کہ اب بھی بارہ کروڑ پچیس لاکھ کا نیٹ کلیکشن ہے آپ نے ڈے نائن پر کیا ہے اس نے جو کہ یہ ویسے دیکھا جو ایک اچھا کلیکشن ہے لیکن یہ دیکھو کہ وہ جو مووی ہے وہ آنے سے پہلے جو ہے لوگوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ وہ سنگم کو کراس کر جائے گی لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا آپ میری ترانے ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے تین سے چار دن ضرور سنگم آگے نکل جائے گی کیونکہ سنگم کی آئیگت بہت زیادہ بنے ہوئی ہے لیکن جو لونگ ٹرم چلنے والی مووی ہے وہ بول بولی یا تری ہے اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا بجٹ کور کار کے ایک بلوگ بسٹر بننے کی طرف بار رہی ہے اور وہ سیف زور میں داہل ہو چکی ہے لیکن سنگم آگے جو ہے وہ ابھی بوکس آفیس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹرگل کر رہی ہے ٹوٹل بات کیجئے تو پہلے نو دنوں کا اس مووی کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے 193.25 کروڑ کا اس مووی نے انڈیا سے نیٹ کلیکشن کر لیا ہے پہلے نو دنوں میں اس کلیکشن کو اگر میں آپ کو گروز میں بتاؤں تو یہ بنتا ہے لگ بگ 231 کروڑ 90 لاکھ روپے جی ہم نے اس مووی نے انڈیا سے گروز کلیکشن کر لیا ہے اوورسیز کی بات کیجئے تو 60 کروڑ روپے پہلے نو دنوں کا اس مووی کا اوورسیز سے کلیکشن نکل کر آیا ہے ٹوٹل اگر بات کیجئے ایڈیا اور اوورسیز کا ملاویت تو ٹوٹل اس مووی نے پہلے نو دنوں میں ورڈ وائیڈ گروز کلیکشن کر لیا ہے 291 کروڑ 90 لاکھ روپے کی جی آپ مان سکتے ہو کہ دو سو بانوے کروڑ روپے کا اس مووی کا کلیکشن ہو چکا ہے پہلے نون دنوں کا ورڈ وائڈ گروز پر جو کہ دیکھا ہے یہ ایک ٹھیک تھا کلیکشن ہے ڈیسنٹ کلیکشن ہے باقی دیکھتے ہیں یہ مووی ہٹ بن پاتی ہے یا نہیں کیونکہ اس مووی کو بہت اچھا کلیکشن کرنا پڑے گا حاصل کر آج کا جو کلیکشن ہے وہ بڑا نکل کر آنا چاہیے اور جو میں نے کوکو بینک سے دیکھی ہے اسی صاحب سے دیکھیں تو ایک تگڑا کل پر آئیں گے میں آپ لوگوں کو ضرور بتا دوں گا اس لیے میں کہتو چینل کو سبسکرائب کر لو آل نوٹف کچن بیل آنکار دو باقی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک بھی ضرور کر دینا تو بھئیس پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ